لیں جناب اگلی نوٹ بک کی طرف چلتے ہیں and hopeful کے اگلی نوٹ بک جو ہے وہ ہماری اچھے بنی ہوئی ہے اور اس پہ ہم کام دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا گیا ہے میں سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں and here you can actually see یہ جو ہماری نوٹ بک تھی اس کو ہم جو پچھلے والی تھی اس کو میں ریفرش کرتا ہوں لے جی حمزہ 41 ووٹس آپ کو مل چکے ہیں ابھی تک کے لیے feature engineering اور model selection یہ احسان بھائی کی ہے نوٹ بک اور احسان بھائی جو ہیں اس نوٹ بک کو present کریں گے لیکن پہلے میں آپ سے یہ request کرتا ہوں کہ یہ نوٹ بک کا link میں نے description میں بھی دے دیا اور آپ کو بھی دوبارہ سے میں نے chat میں بھی send کر دیا please go ahead look into this نوٹ بک اور اگر اس نوٹ بک کو بھی upvote کرنا ہوا ہے i will let you know یہ نہیں ہے کہ کام ادھورہ ہو اور ہم اس کو upvote کر دیں we will check that ٹھیک ہے اور یہ نوٹ بکس میں نے already بھی دیکھی ہوئی ہیں میں صرف آپ کے سامنے ان کو اور بھی اچھے طریقے سے present کروا رہا ہوں and i am also giving some kind of inputs جو آپ کے لیے ہونا ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے احسان بھائی کی طرف جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں اس نوٹ بک کے اپنے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی یہ ہے کہ title بالکل میں کہوں گا کہ اچھا نہیں ہے اگر میں نہیں کہوں گا نا اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کہے گا so i have to do that title should be attractive ٹھیک ہے پہلی چیز second چیز آپ جب اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اپنے hyperlinks دیں یہاں پہ کہ آپ کی جو email idea ٹھیک ہے it's fine لیکن آپ یہاں پہ linkedin اور github کا بھی link یہاں پہ دیں تاکہ لوگ آپ کو follow کر سکے اور آپ کا کام دیکھ سکیں purpose of the study everything is fine cover photo نہیں ہے یہاں پہ which i recommended اور اچھے طریقے سے میں نے recommend کیا تھا کہ please cover photo ضرور بنائیں تو یہاں پہ آپ upload کریں it's fine no problem پھر اس کے بعد آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں clearly آپ start میں بتائیں کچھ یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے scroll down کر رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ چیک کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پورے کا پورا data frame آپ نے print کیا ہوئے which is not nice data frame کو پورے کا پورا کو کبھی بھی presentable form کے اندر ہم print نہیں کرتے we only print few lines جس کو head گہتے ہیں یا tail بولتے ہیں ٹھیک ہے so یہ ایک چیز آپ کو improve کرنے والی ہے secondly یہ تو ٹھیک ہے پھر اتنا scroll کر کے نیچے جانا اس سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ کسی اور notebook کو دیکھ لیں so people do like that ٹھیک ہے so print پورا data frame نہیں کرنا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ جو چیز use کی ہے invert encoded values جو optional ہے بالکل زاری بات ہے آپ نے یہ کام کی ہے لیکن start میں جو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ یہ بتا رہے ہیں feature engineering and model selection سمجھا ہی بات کی so encoding جو ہے یہ آپ نے کر لی یہاں پہ لیکن ایک وہ proper layout نہیں بن رہی یہاں پہ جو مجھے نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے but it's fine we will see کہ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے جو ایک چیز یہاں پہ میں اور add کرتا ہوں اگر آپ یہاں پہ چیک کریں hyper parameter tuning ٹھیک ہے آپ کے key word کے اندر start میں title میں بھی اگر hyper parameter tuning ہو تو وہ زیادہ better ہے ٹھیک ہے model selection اور چیز ہوتی hyper parameter tuning اور چیز ہوتی target engineering یہ at the end آ گیا چلیں جی حسان بھائی کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے present کرنا ہے پھر اس پہ اور گفتگو کرتے ہیں جی حسان بھائی جی السلام علیکم اچھا میرا جو جو mission تھا اس کا aim وہ یہ تھا کہ میں نے feature engineering کے مختلف جو steps ہیں اس کو cater کرنا ہے اور model کی selection کے اوپر بات کرنی ہے اور کرنی ہے کہ hyper tuning سے hyper parameter tuning کے تھروں کس طرح ہم لوگ model کو بہتر کر سکتے ہیں start کرتے ہیں میں نے اپنا طرح سا introduction دیا اس کے بعد purpose of study میں نے بتایا کہ میرا purpose کیا ہے اور اس اس data کے اوپر میری دو versions ہیں ایک دوسرے اس ایک imputation of missing values لیکن یہ جو ہے حالصتان جو ہے وہ exploration ہے cleaning ہے featuring ہے featuring engineering ہے اور یہ چیزیں ہیں اس کے اوپر میں نے یہ لکھا کہ جی میں نے انسیس پر بات کیا اور میری جو جو اس book کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو جن لوگوں کو یہ concepts نہیں آتے وہ بھی اس کو پڑھ کے جو ہے نا وہ سمجھ سکیں چلیں start کرتے ہیں آگے یہ سارا جو ہے یہ data کے related related information ہے جس میں acknowledgement بھی میں نے کی ہے جہاں سے علیہ ہے اور یہ ساری necessary جو ہے liabilities جو میں نے import کی اچھا آگے چلتے ہیں اچھا یہ warnings یہاں سے آپ نے remove نہیں کی اس میں یہ اصل میں میرے پاس جو VS code تھا اس میں یہ چیزیں نہیں آ رہی تھی اب i don't know کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے میں اس کو با میں دیکھوں گا اس کو مزید پڑھ کے اس پر چلیں ٹھیک ہے جی ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ نا data کی types وغیرہ دیکھیں descriptive status سے دیکھیں اور descriptive جو statistic جو ہے وہ صرف numerical numeric columns کی ہی آتی ہے اور اس میں سارا میں نے explain کیا تھوڑا بہت یعنی کہ آپ کو اس بک کے اندر جو ہے وہ theory بھی ملے گی کہ theory مطلب کس طرح delayed کر رہی ہوتی ہے اور میں نے اپنے strategies بھی بتائی ہیں کہ کونسی strategy میں کیوں use کیا ہے سب سے پہلے step چلتے ہیں data cleaning کی طرف سب سے بڑی بات جس پہ بہت سے لوگ جو ہیں dividers ہیں وہ یہ کہ میں نے cac کا جو column تھا اس کی 66.41% جو تھی وہ missing value تھی میں نے اس کو impute نہیں کیا میں ہی سمجھتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں میں نے بہت سے جو study کیا ہے اس لیے لوگوں کی بھی اس میں انہوں نے کہا کہ 50% سے زیادہ اگر data missing ہو تو اس کو جو ہے ہم impute نہیں کرتے اس پر بائسنس کا جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کو defend کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں نے جو ریلائی کیا ہے کہ میں اتنے data کو ریلائی کروں جو میرے پاس پورا پورا کا پورا available ہو جو real world data ہو tag میں جو 66 تھا یہ challenge تھا جس کو کیسے handle کیا جائے تو میں نے کیا کیا میں نے یہ step لیا تھوڑا سا bold step تھا کہ میں نے اپنے stemple کو تھوڑا سا reduce کر لیا sample میں میں نے کیا کیا data کی selection کیا کی کہ میں نے جس میں cac کا folder cac کے column کی جو values ہیں وہ پوری ہے میں نے وہ data set جو ہے وہ select کر لیا اور آگے مجھے پتا تھا کہ مجھے مزید اچھا کیا سفرات cac لے رہے نا آپ cac اچھا ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ ہم ایسے ابھی اس کے لیے لفظ میں یہ استعمال کروں گا ہم خود سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں یہ رکھنا میں نے یہ column اڑا دینا ہے پہلی چیز یہ ہم نے at the end دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور اگر ہمارا main purpose جو ہے وہ machine learning کا model train کرنا ہے تو ہم ایک data ایسا لیں گے جس میں cac نہیں ہوگا ایک data ایسا لیں گے جس میں cac ہوگا دونوں کی base پہ model کو train کریں گے اگر cac کو نکالنے سے accuracy improve ہو رہی ہے then we will remove that لیکن اگر cac کو رکھنے سے اور random fresh algorithm یا کسی اور algorithm کو رکھے کہ through missing values کو impute کرنے سے accuracy میں کوئی فرق نہیں پڑھا so then we will actually impute تو it depends on the purpose as well ٹھیک ہے وہ 50% والا rule ان لوگوں کے لیے جو بالکل basics پہ ہے آپ لوگوں کو advance میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے impute کرنا ہے then you can use machine learning models at the end آپ نے compare کرنا ہو but it's up to you ہاں اس میں یہ تھا کہ میں نے جو پہلے version جو ہے وہ اسی کے جو dataset کے اندر نا میرے پہلی جو notebook ہے اس کے اندر میں نے cac کے column کو remove کر دیا تھا اس کو میں نے impute نہیں کیا تھا یہ دوسرا version ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ change ہی کیا تھا کہ میں نے جو ہے 50% سے اوپر data کو جو ہے نا وہ impute نہیں کیا تھا ٹھیک ہے وہ میں نے کچھ researchers کی دیکھی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 50% سے زیادہ ہم لوگ نہیں کرتے اس کو defend کرنا جب ہم present کرتے تو defend کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے id اور dataset یہ میرے لیے میری جو purpose of study تھا نا اس کے لیے relevant تھے اس لیے میں ان دونوں کو میں نے drop کر دی تاکہ مجھے آگے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جب میں نے cac کے columns کو جب polish کیا مطلب اس کو selection کی تو میرے پاس مجھے لگا کہ 5% سے کم جو رہا گئی ہیں missing values ان کو میں نے simple imputer کے through ہی کر دیا وہ کہ اگر 5% سے اوپر ہوتی تو میں پھر KNN کی طرف جاتا یہاں iterative جو ہے imputer اس کی طرف جاتا اس کے بعد میں نے simple impute کرنے کے بعد مطلب میں نے دیکھا کہ میرا ڈیٹا کی اندر جو ہے وہ missing values ہتم ہو گئی ہے اب اس کے بعد میرا challenge تھا کہ encoding کا encoding میں نے کی اور encoding میں نے separate encoding کی اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ inverting encoding کی بھی inverse transform کیا inverse transform بھی کیا تاکہ اگر مجھے آگے کا بھی ضرورت پڑی دوبارہ اپنے جو categories کو values کو واپس لانے کی تو مجھے مشکل نہ پڑے تو میں نے ایسا optional کی طور پر کر دیا data exploration کے لیے میں نے wire data profiling کی جو library ہے اس کو use کیا اس نے مجھے بہت زیادہ help کی کہ میں data کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ سکوں اس میں میں یہاں پہ بتا دوں جو کہ مجھے آگے جا کے مجھے help out ملی وہ یہ کہ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میرا جو num یعنی کہ جو میرا target variable تھا میں نے اس کی اس کی values کی distribution دیکھنی تھی کہ کیا وہ imbalance data تو نہیں ہے سر اگر آپ اگر آپ اس کو overview میں جا کرنا اگر دیکھیں گا تو میں یہی پہ آپ explain کر دیتا ہوں یہ جانا یہ end پہ اوپر اوپر ہوگا سر اوپر تھوڑا سر نہیں نہیں اوپر وہ میں distribution دکھا نہیں تھی کہ yes 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 sir یہ یہ تھوڑا سر یہ ذرا یہ کیونکہ میں نے کچھ study کیا تھا اور اس کے بعد مجھے اس کی سمجھ لگی اور میں نے پھر اس کو یہاں پر یہاں سے دیکھیں سر میرے پاس ایسے patients جن کو نہیں ہے heart disease وہ میرے پاس 165 ہیں given that میں یہاں پہ بتا دوں کہ میرے جو sample ہے وہ 309 رہ گئے تھے جو میں نے selection کی تھی اس کے base کی اوپر میں دیکھا جاؤں کہ میرے جو patients ہیں نا جن کو disease نہیں ہے وہ 165 ہے اگر میں سب کو individually لے کر چلتا تو میرا data imbalance ہوتا اور imbalance کی وجہ سے کیا ہوتا کہ میرے جو result ہیں وہ بہت زیادہ اچھی آنے تھے motor selection کے حوالے سے کیونکہ جب آپ کا جہاں skewed ہو جاتا ہے آپ کا data skewed ہو جاتا تو آپ کے results جو ہیں na model selection میں صحیح نہیں آتے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں سے یہ چیز extract کی کہ کیوں نہ میں اس کو binary جو ہے وہ category binary میں ٹائپ میں لے جاؤں اور میں نے پھر کیا کیا کہ at the end میں نے آپ دیکھیں گے کہ میں نے zero اور one کو رکھا تاکہ میرا balance جو بیٹا ہے وہ imbalance نہ ہو three two اور four two three four آپ نے remove کر دیے نہیں نہیں remove نہیں کیا ان تینوں ان تینوں کو میں نے one کر دیا یعنی کہ one کر دیا اچھا ایک میرا question ایک میرا question یہ ہے کہ number of variables آپ کے اتنے ہیں اور آپ نے صرف 309 observation صاحب جو c a جو میں نے کیا نا اس کے بعد یہ رہ گیا تھا نہیں تو آپ نے جو c a کی ساری کی ساری روز اڑا دی ہیں پورا column اڑاونا تھا نہیں نہیں صاحب میں نے میں نے میں نے میں نے بتایا کہ میں نے دو versions بنائے نا پہلے version میں میں نے c a کو ختم کر دیا تھا لیکن یہ کیسے ختم کیا c a کا column ختم کیا کہ صرف column ایک مینا بھی یہاں پہ رکھیں گے رہا start میں جاتے start کے اندر اگر آپ data کو دیکھیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں یہ ہوگی آپ کی libraries اور بلکہ میں اس کو uci heart disease data set والے پہ جاتا ہوں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ which which is my question actually compact اچھا اس کی total number of rows جو ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ کتنی ہے nine hundred something تھی آئی تھی ہاں جی nine hundred something تو آپ جو ہے sample کے بعد لے رہے ہیں three hundred something جی سر کیونکہ sixty percent data جو تھا c a کا وہ missing تھا ایسے نہیں آپ کر سکتے نا میری بات سنیں data جتنا زیادہ ہوگا اتنا کام ہے پہلی بات تو یہ secondly اب آپ نے یہ sample لیا we can't say کہ آپ کے sample کی وجہ سے یہ imbalancing ہو رہی ہے ٹھیک ہے like this one یہ جو آپ نے بعد میں binary اس کو convert کر دیا for example اگر ہم یہاں پہ last column نام کا دیکھیں آپ نے جو sample لی ہے total آپ کے پاس 309 sample ہے ٹھیک ہے 309 میں ہو سکتا ہے ایک سو پینسٹ جو ہے اس کا جو آدھا ہے آدھے سے بھی زیادہ fifty percent سے بھی زیادہ وہ totally آپ کے پاس zero کی value ہوگئی تو آپ کے جو sampling technique ہے وہ سبھی کو randomly نہیں اس نے میں اس کو اس کے لیے لفظ use کروں گا statta نہیں اس کا بنایا stratified sampling تھی نا اگر آپ یاد کریں تو لیکن سر میرا پاس جو میری limitation تھی نا وہ کہ میرے پاس c a کے جو data تھا نا وہ missing تھا یہ میری limitation تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ stratified sampling کے اوپر نہیں جانا پڑا برحال یہ point جو ہے وہ clear نہیں ہے آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی column کو remove کرنا column کو remove کریں روز 990 پلس ہی رہنے چاہیے جتنے بھی روز تھے اس کی وہ نہیں کام ہونی چاہیے column remove کرنا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے secondly جب آپ sample لیتے ہیں نا کسی چیز کا وہ تب لیتے ہیں جب بہت بڑا data مطلب 6 million کا data ہے آپ اس میں سے کوئی 10,000 کا sample لے لیں that's what you can do لیکن ہے ہی سارا 990 کا اس میں سے کیوں sample لینا ہم نے سر اس میں یہ تھا کہ کیونکہ پہلے version میں میں نے c a کے column کو اڑا ریا تھا اس میں 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 نے اس لیے include کیا تھا کہ میرے variation آئے کو میں دیکھ سکوں کہ کیا c a کا ہونا اور نہ ہونا کیا data کی جو reportness ہے اس کو effect کرتا ہے کہ نہیں کرتا نہیں آپ نے c a c a کا column آپ نے اڑایا آپ کہہ رہے ہیں right نہیں c a کے وہ والے columns نہیں c a میں سے میں نے وہ والا data رکھا جس میں c a کی values ہیں یعنی کہ میں نے c a کے column وہی نا میری بات سنیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں آپ نے روز اڑائی ہے column نہیں اڑایا جی جی ملکل روز اڑائی ہے غلط ہے نا یہ سب سے بڑی غلطی ہے میں start میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ جس کی 66% سے زیادہ values ہوں آپ نے وہ column اڑانا ہے ٹھیک ہے آپ column کی بجائے روز اڑا دیں گے ان بچاری باقی values کا کیا خزور ہے جو آپ نے ساتھ میں اڑا دیں so you have to actually drop the column جیسے آپ نے یہ والا drop کی ہے نا یہاں سے ویسے drop کرنا تھا c a کو آپ نے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ اس وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ highlight کر رہا ہوں تاکہ آپ next time جب بھی کبھی null values کو deal کریں آیا اسے آپ impute کریں نہیں کرنا تو انہیں پورے کے پورے column کو drop کرتے ہیں جیسے Titanic کے data set میں ہم نے deck کے column کو remove کیا تھا ٹھیک ہے deck کے column کی اگر rows کو بھی remove کرتے تو ہمارے پاس maximum 300 plus ہی rows رہنی تھی 9 something پہ نہیں جانی تھی اور اگر صرف c a کے column اگر ہمارے data کے لیے وہ important ہوا تو پھر اگر ہم اس کو drop کر رہے ہیں تو وہ میں پہلے بات کر رہا تھا وہ میں پہلے بات کر رہا تھا آپ اس کو پھر جو ہم نے function بنایا تھا ویسے آپ impute کر لیتے function بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم high accuracy سے کسی data کو impute کر سکیں لیکن سر اس کو پھر defend کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا کیسے defend کرنا مشکل ہو اس کو defend کرنا مشکل نہیں ہو رہا میں بتا تھا اس میں مجھے صرف ایک challenge ہی ہو رہا کہ میرا sample size reduce ہو گیا نہیں نہیں میری بات سنیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں مسنگ values آپ نے نکال لی جس کی 60% سے زیادہ missing values ہو یا 50 سے زیادہ یا تو آپ اسے پورے کا پورا drop کر دیتے ہیں پورے column کو روز کو نہیں کبھی بھی روز کو نہیں کرنا secondly آپ یا تو اس پورے column کو machine learning کے highly efficient model جس میں random forest x جی boost ہے neural network بھی ہم سیکھیں گے auto encoders بھی سیکھیں گے ان کے through انہیں impute کر لیتے ہیں دو ہی طریقے کار ہیں کبھی بھی ہم پوری روز کو نہیں نکالتے ہیں سب سے بڑی گلتی یہاں پہ یہ ہے secondly 60% سے زیادہ اگر impute کرتے ہیں انہوں نے defend کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر defend کرنا مشکل ہے آپ ایک جگہ پہ column کو remove کریں اس پہ پورا algorithm run کریں پھر ایک جگہ پہ column کو impute کریں اور اس کو پوری پھر run کریں پھر ان دونوں کو comparison دیکھ لیں وہاں سے آپ defend کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ دبلدست ہے میں اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ میں یہ چیز یہ چیز جو ہے نا یہ والا point جو ہے یہ والا point جو ہے نا we need to work on that ٹھیک ہے پھر آپ data exploration پہ جاتے ہیں پھر outliers پہ جاتے ہیں پھر آپ باقی کام کرتے ہیں اگر base غلط ہے نا آپ دیکھیں 309 آپ کی observation ہے باقی آگے آپ کی model کی accuracy 100% بھی ہو doesn't matter کیونکہ وہ over fit ہو رہے ہیں سمجھے بات کی کیونکہ آپ نے 165 وہ لے لی ہے اور binary classification میں آپ چلیں گے so you need to be very careful about that feature engineering پہ سنتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ important topic ہے جسے آپ نے چھیڑے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے feature engineering میں میں نے سب سے پہلے feature creation کیا یہاں پہ میری strategy یہ تھی کہ میں نے دو features سب سے پہلے تو میں نے اس code کیونکہ credit دیا ہے ویٹیلی کو جو کہ ایک professor ہیں یوکرین میں university کے انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا تھا اور یہ جو ہے مجھے وہاں سے code ملا تو میں نے اس کو اسی لیے credit دیا اس میں میں بتاتا اس میں چینجز بھی کی اس میں یہ ہے کہ میں نے feature creation کیا اس میں یہ تھا کہ میں نے دو variables کا آپس میں multiple کہہ دیں کہ اس کو ملٹی پلائی کیا یا اس کو کمبینیشن بنایا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالی سیکس آپ کے heart disease کو نہیں کر رہا تھا لیکن سیکس کسی ایسے جو feature ہے اس کے ساتھ ملتا ہے تو کوئی impact ڈالتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں پر feature creations کی جو میرے variables تھے وہ تقریبا 47 تک پہنچ گئے تھے اس میں کیا کیا کہ میں نے دو columns کی groups بنائے ایک تو میں نے تھا جو classification تھی اور دوسری نمیرک جس میں data تھا یعنی نمیرک اور classification ان دونوں کے variables کو آپس میں categorical کیونکہ numerical کے ساتھ جو ہے وہ نہیں تنا suitable کرتا اور نہ ہی category کے ساتھ تو میں نے اس طرح کیا تو میں نے 47 جو ہے وہ تقریبا میرے columns بنے اور اس 47 کو میں نے encoding کی تاکہ وہ integer میں تبدیل ہو جائیں تاکہ میرے لئے model کو رن کرنا آسان ہو جائے آپ نے دو دو variables کو combine کر لیا اب میری بات سنیے گا یہ victory کا نشان بناو تو بلون ساری ساری فور that ایک بہت important point جو سبھی کو یہاں پہ سمجھ نے کی ضرورت ہے جب ہم ایک ایک features کو دیکھ رہے ہیں نا یعنی کہ ہمارے چودہ columns ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس rows ہیں 309 یا 1000 جتنی بھی ہیں ہمیں دو column کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے reason behind that is کہ data تو پہلی rectangular form میں ہمارے پاس so اگر ہم نے دو columns کا effect دیکھ نا we can write those two columns together in an object یا ہم کسی بھی model میں ان کو combine کر کے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہے سیکنڈ جب آپ ان سارے variables کو combine کر کے دو دو column کی بیس پہ لکھتے جائیں گے تو چودہ column کو چودہ column کے combinations اگر آپ نکالیں تو factorize کریں تو آپ multiple columns بنا سکتے ہیں لیکن وہ آپ help out نہیں کریں data کی dimensionality increase کر دیں اور complex کر دیں جو simple task اس کو complex کر دیں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کام کی ہے for example یہاں پہ اس کو آپ کیسے defend کریں گے for example یہاں پہ آپ نے کہا کہ جو age 2 کر دی ہے میں تی رس بی پی ایس 2 کول 2 تھال 2 اور سارے column 2 یہاں پہ میں نے دو کام کی ہے جو میرے categorical variables تھے جس میں age تھا جس کی scaling کی جب انہوں نے جو ہے feature create ہونے تھے تو اس سے values کافی زیادہ خراب ہو جاتے بڑی ہو جانی تھی scale کیوں کرتے ہم کسی چیز کو scale اس لئے کرتے تھا کہ ہماری لئے کمپیٹیشن جو آسان ہو اور normality خراب نہ ہو دیٹے کی scale تب کیا جاتا ہے جب ایک ہی ڈیٹا کے اندر کوئی values بہت زیادہ دور ہوں اور کوئی values بہت زیادہ پاس ہوں کیا age کے column میں ایسا تھا سر جب میں نے age ملٹیپلائی کرنا تھا دوسرے numeric columns کے ساتھ تو اس سے نا ویلیو کافی زیادہ بڑھ جانی تھی صرف اس لئے میں نے جو آپ نے ملٹیپلائی کرنا تھا دوسرے columns کے ساتھ سر اس کی بجی تھے دو variables کا آپ کا impact دکھنا چکھتا اس کو کیا بولتے آپ نے اوپر اس کا کام بھی کیا ہوئے اگر آپ کو یاد ہو data profiling کے اندر اس چیز کو بولتے کیا ہیں correlation بولتے نا correlation جب ہم مشین لرننگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ نے فیچر سیلیکشن کے اندر جب آپ نے دیفرنٹ قسم کے columns بنائے ہیں جس کو 47 پلس columns کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہ کولم بنانے کی ضرورت نہیں ہے that is یہ مجھے ایک بات بتائیں اگر ایج کے پورے کولم کا سکوئر لے لیں تو ایج کے ڈیٹا میں کوئی فرق پڑے گا اگر آپ کی کولم کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتی ہے اور اس پوائنٹ سے کائل نہیں ملٹیپلائی کیا جائے اور اس کے کولم بنائے جائے ہو سکتا کہ آپ نے جس طریقے سے جہاں سے دیکھا یا کوپی کیا آپ کو defend نہیں کرنا پتا لگ رہا یا مجھے سمجھ نہیں آرہی تو آپ نے اس کو ضرور دیکھ ہے اب جو میرا پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یوز کی کتنے کی ہیں یہ آپ کے پاس ہے سر یہ سارے فیچر سیلیکشن کے لئے تھے سر پیئرسن کوریلیشن یوز کیا اوپر اس کے بعد میرے فیچر سیونٹین رہ گئے میں نے اس میں تھرش ول دیا تھا کہ ایک مجھے یہ بتائیں آپ پیئرسن کوریلیشن کس ہیڈنگ کے انڈر یوز کیا ہو ہے یہ اوپر ہے یہ یہ نیچے کہاں پہ مجھے روکی اگر نیچے سیلیکشن یہ سر یہ 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 اب مجھے بتائیں کہ پیئرسن کوریلیشن کون سے دو ویریابلز کے درمیان ہم نکال سکتے سر جو ہمارے پاس ویریابل کون سے ان کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہونی چاہیے اور نیمیرک کون سی کون سی ہونی چاہیے کون ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ پیئرسن کوریلیشن نکال رہے ہیں یہ ہر ویریابل کے ساتھ نکال رہے ہیں اور صرف فیچرز کا نکال رہے ہیں جی پہلی بات اس کا مقصد بتائیں کہ آپ نے پیئرسن کس لئے نکال تھا میں اس لئے نکال ہے میں نے فیچرز کو سیلیٹ کرنا تھا ایسے فیچرز جن دو جن کا آپس میں ریلیشن شیپ سٹرونگ ہے نا ان کو رکھنا جو ہے وہ موڈل کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے ان میں سے ایک کو ڈروپ کر دینا چاہیے اس لئے میں نے جن دو ویریبلز کا آپس میں جو ایٹی فائی پرسن اور اس سے ابوو یہ میں اپنا جو ہے ترش ہولڈ رکھا تھا ایٹی فائی پرسن اور اس ابوو جو سیمیلر ہیں ان میں ایک کو کے ساتھ پوائنٹ نائن فائی کو ریلیشن ہے سمجھے بات کو تو اس کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر آپ دیکھیں ایج تھری کے ساتھ بھی یہی کام ہے پھر جہاں پہ ایج آرہا وہاں پہ اس کا کوریلیشن سیم وہی رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ فردر کولم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو اب آپ نے پوائنٹ بولا میں اس کی بیس پہ مجھے ایک بات بتائیں فیچرز ٹوٹل کتنے تھے سٹارٹ میں فورٹین فورٹین تھے تو اب آپ کے پاس کتنے سیونٹین نائنٹین ہم مجھے بتائیں کہ فیچر سیلیکشن یہاں پہ صحیح لگی ہے کہ نہیں سیلیکٹ ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ دیمینشن کو ریڈیوز کیا جائے آپ انٹریکٹیو ویریابل نہ بناتے تو آپ کے پاس کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ پھر بھی چودہ بچتے ہیں تو اس کا مطلب اوریجنل ڈیٹا کے تو وہ رہے اس کا مطلب یہ جتنا بھی آپ نے کام کی ہے اس کے اندر یہ چھے ویریابل ہیں انٹریکشن والے یہ ایکسٹر ہیں یہ ٹوٹل نائنٹین کے قریب بنت صحیح ہے اب باقی الگوریتھم جب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے فیچر کتنے بچتے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل اب تو نائنٹین ہیں انہی کو میں آگے ہائپر ٹون گرائی تھی یہ اوپر والے اوپشنل ہیں یہ فیچر زیادہ بتا رہے ہے تو اس سے دائمینشن کافی زیادہ بڑھ جانی تھی اس لئے میں نے ہائپر ٹون کے لیے یہ سارے موڈل لوجسٹک ہو گیا ایکسی بوسٹ ہو گیا رینڈم ریزلٹ آئے جس میں میری جو ایکوریسی ہے نا وہ 57 سے زیادہ نہیں آ رہی تھی سارے موڈلز میں کمبائن کی تو میکسیمم 57% ہی آ رہی تھی مرزا آپ کی ایکوریسی 67 تھی 67 اور وہ بھی ملٹی کلاس کلاس افکیشن کی جی سر ٹھیک اب میں آپ کو سکھ جاتا ہوں یہاں آپ کی ایکوریسی مطلب گہرا اثر پڑا in negative sense after doing a lot of work اس کی ریزنز آپ نے پہلے تو find out کرنی second چیز یہ ہے کہ ایک نورمل بندے سے زیادہ نہیں آ رہی which actually uploaded their data set on the same competition میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں ہمارا target تھا کہ ہم نے accuracy کو increase کرنا ہے from 67 ٹھیک ہے حمزہ نے بھی نہیں کیا لیکن کام تھا وہ ہم چیک کروانا تھا اگر ہم code بھی جائیں یہاں پہ آپ different لوگوں کے codes دیکھیں یہاں پہ ان کی accuracy کتنی آرہی اور secondly task ہمارا ہے multi class classification اور آپ نے جو task کیا اس کو binary کو نہیں تو پیچھے جو آپ run کیے اس کے بعد میری accuracy اچھی ہو گئی اور اس میں 88 پرسن پھر میں نے moral train کیا ایک رکھ کے اور اس کے بعد میں نے 85 پرسن اس کی accuracy ہے لیکن یہ binary کی ہے نا ہم multi class classification problem کی بات کر رہے ہیں پہلی بات ہمارا concept نہیں بنتا کیونکہ ایک بندے کو disease نہیں ہے اور ایک بندے کو بہت heavy ہے یا mild ہم دونوں کو برابر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور کون سا بندہ ہلکی سی pain برداش کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ جو problem ہے اس کو understand کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے زیادہ code لکھنا ہے اور وہ زیادہ اچھا لگے گا ایسا نہیں ہوتا problem کو understand کر کے ہم نے problem کو identify کر 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 now ہوتا ہے اب مجھے ایک important چیز لگی تھی کہ آپ یہ feature selection کر رہے ہیں linear SVC کے through یا reclusive feature elimination کے through this should be in the notebook جو آپ نے ویسے comment out کر دی اس کا کوئی result نہیں ہے تو feature selection یا تو ان طریقوں سے کرتے یا آپ کیا کرتے جو lectures میں آج upload کر دی ہوئے unsupervised learning کے اگر آپ اس پہ کام کرتے تو it actually can increase the popularity of your notebook لیکن جو کام آپ نے پیچھے کیا ہے it doesn't make any sense یہ پیرسن correlation یہ کوئی sense نہیں بناتا آپ features کے correlation صرف correlation کی base پہ features کو سلیکٹ second side پہ آپ کے پاس teenager ہے اس کے پاس پیسہ کام ہے ہم یہ تو نہیں کریں کہ پورے data set میں age wala column ہی نکال دو کیونکہ دونوں کا correlation زیادہ ہے کیونکہ پیسہ کی property is different ہے age کی property is different so we need to be very careful sirup Pearson correlation is not enough to decide کون second یہ جو آپ نے 17 18 column بنائے doesn't make any sense to me ہو سکتا ہے آپ جس طریقے سے بنائے جو theory آپ نے use کیا you can't explain that اس پہ تھوڑا سا کام کریں third یہ جو آپ نے اتنا complicate کیا نا notebook کو we don't need to do that ہمیں simplify کرنا چیزوں کو so next time جب آپ notebook بنائیں تو آپ start میں لکھیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہا اور 10 to 12 steps آپ لکھ لیں اور ان کو follow کریں جیسے حمزہ کی notebook آپ کو دکھائی تھی and there are two to three notebooks جن کو ہم دیکھنے بھی آگی ہوگی میرا مقصد یہاں پہ یہ ساری چیزوں کو discuss کرنے کا یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ آپ باؤں ٹھیک ہے اس کا مطلب نہ تو آپ کو let down کرنا ہے کسی اور کو let down کر دوں ایم hope ful کہ اس چیز کو آپ understand کریں ٹھیک سر اس کو ضرور دیکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے improve کر لائیں تاکہ ہم اور بھی گفتگو کر سکھیں جو main چیز ہے میں پھر سے repeat کر دوں notebook لمبی کرنا یا notebook پہ زیادہ code ڈالنا وہ matter یہ کرتا ہے کہ آپ problem جو اس کو کیسے understand کر رہے ہیں اور اس کا solution آپ نے دیا کیا ہمارے ہم سوٹ لینے جاتے ہیں جیسے عورتیں لینے جاتے ہیں فلان کلر کا سوٹ دکھاؤ مونگیا کلر کا دکاندار اگر آپ کسی ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں اور کبھی بھی آپ کسی job interview میں پورٹفولیو دکھا رہے ہیں تو پلیس don't do it وہ بندے نے وہیں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پوائنٹ جو ہے وہ cut کر رہے ہیں ایسان بھائی ایسان بھائی ایسان بھائی کتنا ٹائم لگا اور میں کافی لوگوں کا کام دیکھا تھا اور جو سٹرائٹیجیز تھی وہ دیفرنٹ لوگوں کی دیفرنٹ تھی اور اس میں میں کافی لوگوں کا کام دیکھ کر اس کو میں فائنلائز کیا تھا اور جو کچھ سیزن تھی جیسے کہ کالم کو دراب کر کافی لوگوں نے یہ کام کیا تھا میں نے چونکہ پہلے نکالا تھا اس کے اندر کام کو ہٹ کر کرنے کی کوشش کی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا سیمپل سائز بہت کم ہو گیا تھا جس نے میرے موڈل کو ہٹ کیا اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے کوئی اور حل نکل سکے جی بالکل دیرس سپیرٹ اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا کام کرنا بھی آسان ہے اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں بیٹھیں سہی یہی نوٹ بک خود سے بنا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں سے چھے بجے ہیں اور پھر بعد میں فوراں سے آپ کے رات کو بارہ بجے ہوئے چھے ساتھ گھنٹے ایسے